السلام علیکم ڈاٹر صاحب کیا علیہ حرید ہے ڈاٹر صاحب یہ ماری بکری اس نے بچے دیں رات کو تین کل تقریباً دیئے تھے یارہ بارہ مجھے نا تو یہ اس کے ساتھ یہ بھی مواز پیچھے لگا ہوا ہے تو دو دہو اس نے وہ جیل بھی پھینگی ہے یہ بھی بھی کچھ گنڈ لگا ہوا ہے تو تقریباً اس کو بھی اٹھارم بیس گھنٹے ہو گئے نا یہ بچے دیئے ہوئے تو یہ ساتھ ابھی لگا ہوا ہے تو یہ اس کے ساتھ اس کو کچھ ٹکا لگانا پڑے گا یا یہ ویسے بھی ساف ہو جائے گی خود بھی اس کی تھوڑی بتا دیجئے گا جزاکاللہ موالیکم السلام عموماً جہر گھرنے کا جو دورانی ہوتا ہے جسے ہم نارمل بھی کہتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے ہوتا ہے بارہ گھنٹے تک بکری کو جیر گرا دینے چاہیے عام طور پر بکریاں عموماً پہلے گھنٹے میں جیر گرا دیتی ہیں اگر زیادہ سے زیادہ بھی لیٹ ہو رہا ہونا تو وہ بارہ گھنٹے تک یہ دورانیاں جا سکتا ہے اس دوران مطلب اتنے عرصے میں کوئی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں بنتی مطلب پچیتگیاں نہیں بنتی اگر بارہ گھنٹے سے اوپر ہو جائے تو پھر پچیتگیاں بننے لگ پڑتی ہیں کیونکہ بارہ گھنٹے کا دورانی ایسا ہوتا ہے جس میں چیزیں اپنی ایسا حالت میں عموماً رہتی ہیں ایسے ہم کچھا دودھ راکھ دیں موسم ٹھیک ہو تو بارہ گھنٹے تک عموماً کچھ ہی نہیں ہوتا لیکن اگر موسم حراب ہو یا بارہ گھنٹے سے اوپر چلا جائے تو پھر اس میں مسائل آنا شروع جاتے ہیں تو یہ جب قدرت کی عموماً ہے کیونکہ 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو آدھا دن آپ کہہ لیں کہ وہ کچھ نہیں ہوتا کوئی بھی کام ہو اس کے بعد اس میں مسائل آنا شروع ہوتے ہیں تو اگر آپ اسے اکسیٹوسن انجیکشن لگا دیں ابھی اس وقت دو سیسی تو امید ہے کہ یہ اپنے جے رسانے سے گرا دے گی اور اس کے علاوہ اسے کھانے کے لیے ونڈا شنڈا دیں پانی دیں اسے نیم گرم اکثر ہم لوگ کرتے ہی ہیں کہ بکری بچہ دیتی ہے اس کے بعد کھانے کو کچھ نہیں دیتے تو اس کے بعد بکری ہیں کیونکہ دلیوری کے وقت کافی زور لگا چکی ہوتی ہیں تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ زور لگا کے جیر باہر گرا سکتے ہیں تو وہ جیر پھر لٹکتی رہ جاتی ہے بعض اوقات یا بیٹھیں کسی کا پاؤں جانور کا اوپر آئے کھینچنی اور کچھ ہو تو ٹوٹ کے اندر ہی رہ جاتی ہے اس سے پھر زیادہ مسائل بنتے ہیں تو اس لیے ایک تو آکسی ٹاؤسن انجیکشنی سے دو سیسی لگا دیں اور دوسرا ایسی کہ اس کا کھانا پینا ٹھیک ہے ناکہ اس میں اتنی طاقت نہیں آئے کہ یہ آسانی سے زور لگا کے جیر باہر گرا دیں موسیقا موسیقا